موسیقی 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 اور ہمارے ڈسٹرک کی بات کیا جائے تو بجھلے حکومت دیکھ سکتے تھے روڑ کا حالت دیکھ سکتے تھے بجھلی کا نظام دیکھ سکتے تھے ایڈیوکیشن سب سے نین ڈیزل میں ایڈیوکیشن یود کا ایڈیوکیشن جو ہے ابھی جو پاکستان تیرے لیے انصاف گورنمنٹ نے ایڈیوکیشن کے لیے دیا ہے سب سے بڑا بجھٹ تو ایڈیوکیشن کے لیے دیا ہے اور میڈیکل کے لیے دیا ہے ایڈیوکیشن بھی ہماری مضبوط ہوگی یہاں پہ ڈگری کالیج، ایڈیوکیشن کالیج ان کا بجھٹ میں ہی رکھا ہی ہے مین مین سورس والے ایڈیوکیشن ڈسٹور رکھے گئے تو ہم ابھی بجھٹ کی بات کرنا تو بلدستان اس ایمیلی میں پاکستان تیرے لیے انصاف کے لیے انصاف کے لیے بجھٹ کا اعلان کیا تو اس ایمیلی میں شہر شرابے ہیں ہم دمار آئیے ویپنس ہارے گئے تو اس حوالے سے جو پاکستان تیرے کے انصاف کے لیے ان کیا رہے ہیں یہ دو ایک اپوزیشن کا حق ہے وہ جمہوری حق ہے کہ وہ کسی دیس میں اپنا وہ کردہ لگا کرسکٹر مگر ہم انہوں نے گالی گروچ استعمال کیے یہ ہی نہیں ہونا چاہی ہے اگر کوئی بندہ ابھی میں ناجی صاحب رہی ہے اپوزی کے کرتوں تین بار ہو لی اپوزی کے اسیمیلی میں آئے ہیں ہم انہوں نے اپنے حقیقت پاکستر کیا دیا ہے ابھی ہمارے پاکستان تیرے کے انصاف کا آپ دیکھ سکتا ہے آدھر ساتھ لیے انرلدو کا TRT رجع الراج liывает personnel انہوں نے آدھر ساتھ لیے انرلدو میں ایک ارب میں نے بھی نہیں سنا روندو میں ایک ارب استعمالđا talked去 آپ ان کی ایڑیتی دیکھ سکتے ہیں ایک ایڑیتی پہ それ سے زیادہ بھی ایک ارب استعمال کر رہے ہیں جس چیز کردو کا آپ دیکھ سکتے ہیں کانچہ کا دیکھ سکتے ہیں گلگر کر دیکھ سکتے ہیں ابھی جو جو آئے پاکستان تیری کی انصاف سے الیکٹر ہوکے سب قابل لوگ ہیں کوئی کرپ نہیں ہے ہمارا جو پارٹی ہے کرپ سے پارک ہے ایسا پارٹی ہے اور آپ سی ام صاحب کو ہی دیکھ لے پاکستان کے سب سے پہلا سی ام ہوگا جو ایک بیرکریٹ ہی ہوگا لندن سے پڑھ کے آئے اور ان کے پاس ایک ویجن ہے جناب نامسان کی طرف ویجن ہے وہ اپنی علاقے کو ایک بہترین علاقہ باننا چاہتے ہیں ابھی انجل ریگرٹ صاحب نے بھی وہاں پر احجاز کیا اور سید میریشاہ صاحب نے بھی پریس کانفرینس کی تو ان کے پریس کانفرینس سے احجاز سے حکومت کے اوپر کتنا پریشر دباؤ آئیں گے تو اس حوال سے بھی آگا ہے حکومت کے اوپر کوئی ضعب نہیں آئے گا میں آپ کو ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں اگر انہوں نے اپنی پچھلے حکومتوں میں کام کیا ہوتا تو پاکستان تیرے کے انصاف اس وقت قلل بردستان حکومت نہیں بان گیا ابھی ہماری یہ کامیابی ہے ہمارا یہ کامیابی ہے کہ دوہزار ٹرئیس کے الیکشن میں وہ خواب میں بھی پاکستان تیرے کے انصاف آئے گا اور قلل بردستان میں اہن در پھر سے پاکستان تیرے کے انصاف کی یہ حکومت ہے تو جو کچھلے ثابتہ جو دوری حکومت رہی تو اس میں انہوں نے سکردو کے لئے کیا پروژیکٹ سکھے تھے کیا انہوں نے ابھی پر کمال ہو گئے ہیں یا وہ کی پڑے حکومت اس کو آگے لے گیا اس کو آگے لے گیا سکردو کی بات تاہیے تو سکردو آپ کے سکتے کے لئے کی بردستان کر دیا شہرہی سٹی ہے یہاں کی کیا مسائلہ ہوئی ہے اور یہاں کی روڈز ہے جو پیشلے حکومت میں بھل بار کر کے کہ جن جن کو روڈز تو ہم یہ نہیں بولنگے کہ انہوں نے کام نہیں کیا کام تو کیا مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھورے حضر نے کام کیا جہاں پر روڈز کو اتنا موٹا ہونا چاہیے تھا اچھا ہونا چاہیے وہاں بھی انہوں نے عادی کر کے چھوڑ دیا ہے اسی لئے یہ مسائل کی روڈ سارے تباہ ہے ابھی آدھے ساتھ پاکستان تھے کہ انسان نے سٹیز کرو دیا روڈ کے اوپر اپنا پہلا وہ اعلام اٹھایا ہے جو اس کا الیکٹرک سٹی کے اوپر کام کر رہے ابھی کالیس کے اوپر کام کر رہے دائیسو بیٹھ ہسپیٹر لے اس کو اکریش کر کے پانسو بیٹھ میں تبدیل کیا ہے ابھی آہستہ آہستہ یہ ہوتا جائے گا آپ پر جن کے ڈسٹرکس کر دوں یوٹرک کے سمیت رہے چاہے ہیں تو آپ یود کو کوئی پیغام دینا چاہیے ہیں یود میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ میں اس وقت خالی یود کے لئے ہی ہے یومین وہ ہے ابھی یود ایرامنس کو لون بھی دیا جائے گا جس میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آرام سے بزنس کر سکتا ہے غریبوں کے لئے بھی یہ ایک اچھا عمل ہے فری انٹرس لون بھی دیا جائے گا ہر جگہ پہ یود کا ہی ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے جاپس پہ جاپ اپرجنیٹی یود کے لئے ہی ہے اس طرح کی میند میند چیزیں یود کے لئے ہی ہیں یود اسی طرح میں اپنے پریزیڈنٹ جناب بارک بولی کرپ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ بھی یود کے لئے جناب سیم صاحب کے پاس جائے گی گورنر صاحب کے پاس جائے گی یود کے لئے ہی بات کرتے ہیں پلتستان کے لئے فخر کی بات ہے کوئی آپ کا لیڈر ہے یہاں پہ ڈیو کی بات کرنا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت چیزیگا اللہ حافظ